بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے پریشو کر لے لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ہاف کپ آئل ڈال دوں گی اور اس میں آئل گھرم ہوں گا تو ون ٹیبل سپون ہم لسن ادھک ڈال دیں گے لسن ادھک کو آپ نے 30 سے 35 سیکنڈ تک اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ اس میں جو ہے مٹن ایٹ کریں گے آپ چاہے تو دوسرے جو گوشت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بیف کا بھی بنا سکتے ہیں اور ہاف کے جی جو ہے وہ میں نے مٹن لیا ہے جسے اچھے سے واش کر کے میں نے رکھا تھا اور ابھی اس میں مٹن ڈال دیں گے اور مٹن کو آپ نے لسن ادھک میں اچھے سے اس کی 3 سے 4 منٹ بنائی کرنی ہے یہ اچھے سے فرائی ہو اس کے اندر اور تب ہی یہ نمکین گوشت کا جو صحیح ٹیسٹ ہے وہ آئے گا بہت سیمپل ریسیپی ہے نہ اس میں کچھ زیادہ مسالے ڈالتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اور اس کی بنائی کریں گے اچھے سے بنائی کرنی ہے جب گوشت کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے اس کا کلر چینج ہوتے ہی ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی بنائی ہوئی ہے اور جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے زبردست ریڈی ہوگا اب اس میں سب سے پہلے میں نمک ایٹ کروں گی نمک میں ہاف چائے کا چمچ جو ہے وہ اس میں ڈالوں گی اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایٹ کریں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں صرف تین ہری مرچیں میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے لسن کے جوے اور ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے ایک پیاز جو میں نے سمال سائز کا لے کے اسے دو پیس میں کر لیا ہے اور وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ٹوماتر جو میں نے تھری لیے ہیں میڈیم سائز کے ان کا چھلکہ جو ہے میں نے اتار لیا تھا کالی مرچی ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے اور کالی مرچی ڈالنے کے بعد تھوڑی سے ہم اس کی بنائی کریں گے اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے پانی پریشوکر میں پکا رہی ہوں اور پانی ہم اس میں کام ایٹ کریں گے کیوں یہ ڈرائی ڈرائی ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کرنا اور اس میں میں دو کپ جو ہے وہ پانی ڈال دوں گی ابھی پریشوکر کو بند کر دیں گے ایک لٹ پہ آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے دس سے بارہ منٹ تک لو فلیم پہ پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن جو ہے بہت اچھے سے گل چکا ہے اور اب اس کے اندر جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے فلیم میں نے ہائی کیا ہے اور ہائی فلیم پہ اس کو ڈرائی کر رہی ہوں اور جب پانی ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کی اگین جو ہے وہ بنائی کرنی ہے جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی اس میں اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپرٹ ہو گیا ہے بہت زبردست دیکھنے میں ہی نمکین گوشت جو ہے وہ لگ رہا ہے اور اس کی میں بنائی کر چکی ہوں اور ابھی جو ہے ہم فلیم آف کر دیں گے بہت ہی مزے دار جو ہے وہ نمکین گوشت ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اس عید پہ لازم یہ تیار کیجئے گا پشابری نمکین گوشت اور بہت ہی کوک اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اب اسے ہم سرف کریں گے اور بہت ہی پیاری جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو کے ساتھ ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے اور اسے گانش ہم کر لیں گے ہری مرچے اور دھنیے سے دھنیے سے نہ صرف لوک پر کے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور خاص موکوں پہ ہم خاص چیزیں تیار کرتے ہیں اور عید کا موکہ بہت خاص ہوتا ہے جب ہمارے گرر گیسٹ ہمارے اپنے سب اکٹھے ہوتے ہیں تو تب ہم خاص خاص ڈیشیز ریڈی کریں تو بہت زبردست لگتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی فیڈ بیک دینا بلکل نہیں بھولیے گا اگر میری ریسیپی اچھی لگے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب مست کریں انشاءاللہ میں اور بھی اچھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور لاست میں پیاری سے دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو مسلمہ جہاں بھی آباد ہیں انہیں سلام مت رکھیں وہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ